بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر وہ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچوں کو کہ وہ بچارے اتنی محنت کرتے ہیں پورے سال اسکول بھی جاتے ہیں ٹیشن بھی پڑھ لے ہوتے ہیں ماباب بھی لگے ہوتے ہیں پھر بھی ان کے اچھے ریزرٹس نہیں آتے ہیں لیکن کچھ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محنت اتنی نہیں کرتے ہیں اور یہ ریزرٹس اچھے آتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کے اچھے ریزرٹس کس طرح سے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے مارس ایگزیمیں زیادہ اچھے ہیں تو آج جو آپ کو پوائنٹ بتا رہے ہیں سات پوائنٹ بتا رہے ہیں اور بیٹھ میں اور بھی کچھ ٹیپس دیں گے ان کا خیال رکھئے انشاءاللہ تیزی کے ساتھ آپ کے بچوں کے گریڈز بہتر ہونے شروع رہیں گے تو پہلا پوائنٹ بجیے بتائیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچے جلدی شروع نہیں کرتے ہیں یعنی کہ اگزیمز کے تیاری اس وقت شروع کرتے ہیں جب بلکل ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ بلکل خطرناک سیچویشن ہے اور ہر جگہ یہ مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کی تیاری پروپر نہیں ہوتی تو پہلا نفسانی ہوتا ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس نوز کر دیتے ہیں کانفیڈنس کا اصول ہی ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ کانفیڈنس کا اصول کیا ہے نمبر اصول کیا ہے وہ کہیں کہ تیاری جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنی اچھی آپ کی پرفومنس ہوگی اتنا اتا آپ کا کانفیڈنس ہوگا تو بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں اگزیمز جب شروع ہونے والے ہوتے ہیں اس وقت پڑھنے بیٹھتے ہیں پورے سال وقت سے پہلے پرپر پہلے تیاری نہیں کرتے کانفیڈنس دوز کر دیتے ہیں پرفومنس خراب کر دیتے ہیں ریزر خراب آجاتا ہے ابھی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے تیاری شروع ہوتے ہیں اب اس ٹائم کی وجہ سے پڑھا ویسے بھی نہیں جا رہا ہوتا تو وہ کچھ ٹائم ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جلدی تیاری شروع کرتے ہیں ہم خاص طور پر بڑی کلاسز کے بات کریں تو اگر مثال کے طور پر میں نے وقت سے پہلے تیاری شروع کی ہے تو میں کوشش کروں گا اچھے اچھے کتابیں ڈھونڈو اور اچھے اچھی ہیڈنگز بناوں اچھے طرح سے اس میں اچھے اچھے ایکزامپل سامل کروں اپنے نوٹس خود بناوں ٹائم زیادہ ہے میرے پاس یہ ٹائم کم بچے گا آپ کے پاس تو جو آپ کے موٹیر ہاتھ لگے گا آپ اس کو سمجھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں گے رکٹہ لگانے کی کوشش کریں گے آپ کی کوئی کریٹیو چیز سامنے نہیں آئے گی تو جو بچے خاص طور پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں وہ ویل بیفور ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے نوٹس کو اس ہی انداز سے ترتیب دیتے ہیں تو پہلے یہ یاد رکھی کا پوائنٹ کہ وقت سے پہلے تیاری شروع کر دینا چاہیے جتنی دیر میں تیاری شروع کریں گے اتنے خراب آپ کی ریزرٹس ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہے ہر سبجٹ کو پروپر ٹائم نہیں دیتے اب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بہت اچھے نمبر لے کرنا ہے تو پھر آپ کو خیال یہ کرنا پڑے گا آپ کو تمام سبجٹ کے اوپر بہتر کرنی پڑے گی تو بعض وقت ہم آسان سبجٹ کے اوپر بہتر کر دیتے ہیں اور بعض وقت ہم مشکل سبجٹ کے اوپر ٹائم نہیں دیتے ہیں تمام سبجٹ کے اوپر آپ کو برابر کی توجہ دینی چاہیے ہم دیکھتے بھی یہ ہوتا یہ ہی ہے کہ بچے تمام وہ سبجٹ جو سائنس کے سبجٹس ہوتے ہیں اس کو بہتر ٹائم دے رہے ہوتے ہیں انگلیش اوردو اسلامیات ان کو بچے ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں اس کی ویسے کیا اوپر ان کے پرنٹریش کم ہوتی ہے ان سبجٹس کی وجہ سے تو کسی سبجٹ کو بھی کم امپورٹنٹ بھی سمجھے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جن سبجٹ کو زیادہ ٹائم دینا ہے اس کو زیادہ ٹائم دیں اور جن جو آسان سبجٹ ہیں ان کو کم ٹائم دیں لیکن نظر انداز کسیوں نہ کریں سبجٹ کی جو اس کی جو کانٹنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو ٹائم دینا ہے دیسرے بات جو ہم یہاں بتائیں گے آپ کو یہ ہے کہ کبھی بھی ٹیچرز پہ اور ٹیٹرز پہ ڈیپینڈ نہ کریں خراب ہی آتی ہے پرسنٹیز ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جو ٹیچرز ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ مستقبل برباد کرنے میں جو ایک بہت بڑا ہاتھ ہے وہ آج کل کے ٹیچرز کا ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے ٹیچرز خراب ہیں کچھ ٹیچرز آپ کو ہر اسکول میں لیکن آپ کو اچھے ٹیچرز کمی نظر آئیں گے وہ الگ سے نظر آئیاتے ہیں جو مہنتی ٹیچرز ہیں بیچارے بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس پاس سروکار نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنی سیلری مل رہی ہے نہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے رسپونسیبیلیٹی ہمارے پر ہے کل بھی میں ایک دوست کے ساتھ بھی باتیں کر رہا تھا اپنے دوست کسی اور کے بارے میں اتنا مہنتی رڑکا تھا وہ اتنا شوکین تھا پڑھائی کا وہ لیکن اچھا اسکول بھی روزہ نہ آتا تھا ٹیچرز بھی اس میں پڑھا لیکن یقین کریں اس کو صحیح ٹیچر نہ ملنے کی ویسے وہ ڈاکٹر نہیں مل سکا ان کی فیملی کا خواب تھا کہ بچے ڈاکٹر بننے کا بہت ذہین تھا لیکن کیا ہوا ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائی گئیں کہ ایگزیپس کی تیاری کیسے کرتے ہیں ٹیچرز بھی یہ سنجھا دیتے ہیں اس کے کونسٹ بڑھے کلیر تھے اور وہ اگر ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں بچے کا اور اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پیبر کی تیاری ایسے کرتے ہیں ہر سال لاکھوں بچوں کے خوابوں کا خون کرتے ہیں ٹیچرز تو والدین کو بچوں کو پتا نہیں ہوتا والدین سارے والدین تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا وہ اتنے سبجیکٹ ایکسپرٹ نہیں ہوتے تو وہ تو سمجھتے کہ ہمارا بچہ سکول بھی جا رہا ہے محنت بھی کر رہا ہے ٹیچر بھی آ رہا ہے گھر میں پڑھانے کے لیے اسکول کے ٹیجر بھی محنت کر رہے ہیں اچھا اسکول کا وہ سمجھتے ہیں اسکول میں اتنے سارے بچے ہوتے ہیں تو انڈیویجل ہمارے بچے کو الگ سے توجہ نہیں مل سکتی تو وہ ایک ٹیٹر لگ دیتے ہیں یا ایک اٹویشن ان کو لگا دیتے ہیں اب کیا اوہ اٹویشن بچے کو اس نظر نہیں دی جاری ہوتی ہے اب بچے کا ٹائم بھی زائی ہوا سب کچھ ہوا لیکن ریزلٹ نہیں سامنے آئے تو اس لیے ٹیچرز کے پر کبھی بھی ڈیپینڈ نہ کریں بچے کو انڈیپینڈنٹ بنائیں بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا اب آپ اپنے ریزلٹ کے ذمہ دار آپ ہیں آپ کا ٹیچر یا آپ کے والدین نہیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچے اچھے نمبر لے کرنا ہے تو اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری ریزلٹ کی تم پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہم پہ نہیں ہوتی ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے تو ہم سے کوئی چیز مانگو گیا وہ ہم تمہیں دلاتیں گے ہم ارینجز کر سکتے ہیں لیکن ریزلٹ لانا تمہارا کام ہے یہ بات بچے کے دماغ میں ملنے چاہیے یہ میرا کام ہے یہ ریزلٹ لانا والدین کا کام نہیں ہے یہ بڑی غلطی ہوتی ہے تو خیر نیکس پوائنٹ نیکس پوائنٹ ہے رٹہ لانے کی یعنی رٹہ لانے کی کتنی اہمیت ایک تیم سے دیکھیں ناظرین یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہے کہ رٹہ لگانا بھی پڑھائی کا ایک حصہ ہے آپ جب رٹہ لگا رہے ہوتے ہیں آپ کی ذہنی صلاحیتیں تیز ہو رہی ہوتی ہیں یاداش آپ کی فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے شاپ ہو رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں رٹہ لگانا ضرور ہی نہیں ہے ہم دیکھتے نہیں اگزیم میں لڑکیوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں کیوں آتے ہیں کیونکہ وہ رٹہ لگا لیتے ہیں ہم سی اپنی سمجھ کے پر جب حروسہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے ہم دو غلطیاں کرتے ہیں جو کمیونکیشن کے یا رائٹنگ کے بنیادی اصول ہیں ایک ایک کمپلیٹنس ایک ایک کنسائزنس کمپلیٹنس کا مطلب ہے بات پوری کرنی ہے کنسائزنس کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدود الفاظ کے اندر لیمیٹڈ الفاظ کے اندر جتنے الفاظ کی ضرورتیں اتنے الفاظ میں اپنی بات کر رہے ہیں جب لڑکیوں جب رٹہ لگاتی ہیں تو وہ یہ کرتی ہیں ہم نے کمپلیٹ جواب یاد ہوتا ہے کوئی پائنٹ چھوٹتا نہیں ان کا اور لڑکے بھی رٹہ لگاتے ہیں لیکن آپ دو پر لڑکیاں بندہ میں وہ لڑکیاں زیادہ رٹہ لگا لیتی ہیں اور یہ اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے اسی لئے نمبر اچھے آتے ہیں تو آپ نے کہا گیا رٹہ لگا لیا اب آپ نے کوئی غیر ضروری چیز شامل لے گی اور ضروری چیز چھوڑی نہیں وہ جو اپنی ذہن پر دارمدار کر کے جاتے ہیں ہاں ہمارے سمجھ میں آگیا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے بعض وقت کچھ ایمپورٹنٹ باتیں رہ جاتی ہیں بعض وقت کوئی چیز کو زیادہ اچھی سمجھ میں آئی بھی ہوتی ہے اس کو زیادہ نمبر ایکسپلین کر دیتے ہیں اور ٹیچر کہتا ہے بھائی مجھے سب چیزیں ایک ہی طرح کی چاہیے ہیں ایک پوائنٹ آپ نے اتنا بتایا اور ایک پوائنٹ اتنا بتایا تو یہ غلط بات ہے بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں ہمیں کلاس میں ایک بچی تھی کلاس میں بچی تھی میری کلاس میں ایک لڑکی تھی تو ٹاپ کرتی تھی تو ایک دفعہ سر کلاس میں ہمارے انگلیش کے کہلیں گے انہوں نے جو ایسے لکھا ہے جو میں نے آپ نے وہ کلاس میں ایسے لکھوایا تھا اس میں اور اس میں کہتے ہیں فول اسٹاپ کو کاما اس کا بھی کوئی فریک نہیں ہے کہلیں گے ایسا ارٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے اور وہ ایسا ارٹا لا دی دی تمام سبجیکٹس میں اس کے ہائے سمارک سکتے ہیں جی اچھا ایک جید اور آپ نوٹ کی ہوگی آپ نے یہ بچے حفظ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں نا رٹتے ہیں تو ان کی ذہنی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں تو ان کی پروفورمیس باقی بچوں سے اچھی ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ رٹ رٹ کے یاد کر کر کے کیا فائدہ تھا آپ کو آپ کو ذہن بہت تیز ہو جاتا ہے پھر قرآن اللہ کا نام وہ یاد کرنے سے اچھا بہت سے پیرنٹس کی کمپلین ہوتی ہے کہ بچے جوہاں وہ رٹہ نہیں لگا پاتے ہیں جب تک انہیں سمجھاؤں نہیں انہیں بتاؤں نہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور رٹے کے ماملے بہت بھی زیادہ بچے جوہاں وہ کمزور ہوتے ہیں تو اب اہے صورتحال میں کیا کریں بچے چھوٹے چھوٹے جملوں سے پریکٹس کرویں جیسے اشار یاد کروائیں ان کو ان کو آپ جوہاں آیات جوہاں کنا شریف کی ایک آیت دو دو آیت کر کے بڑھا بڑھا گیا یاد کرنا ہوتا ہی ہے جب بچے کو آپ کسی سے بھی کسی ایک حافظ کسی ایک قاری سے پوچھئے جب بچے کو حفظ کروارہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ فارمول آئی ہے شروع میں ان کو ایک ایک آیت یاد کرنے میں اوڑی مشکل ہوتی ہے اور بعد میں ایک ایک رکو دو دو رکو یاد کر رہی ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ابھی ان کی عادت نہیں ہے تو بچے اس کا نقصان ہوگا اس کو excuse نہ بنائے تو رکو لگانا بہت ضروری ہے جتنا important سمجھنا ہے اگزیم پوائنٹ ہوئی اس میں بات کرو جتنا important سمجھنا ہے اتنا ہی important رکو لگانا ہے اور بعض جگہ پہ تو رکو لگانا سمجھنے سے زیادہ important ہے بعض سبجیکٹس کے اندر جیسے میس ہو گیا فیزیکس ہو گیا کیمیسٹری یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس میں رکو کے ساتھ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن بہت سارے سبجیکٹس ہیں جس میں رکو زیادہ important ہو جاتا ہے بلکل فیفٹ پوائنٹ ہے ہمارا practice the wrong format یہ بھی بڑی غلطی کرتے ہیں میں بدا ہوں کہ جب یونیسٹری میں ہمارا ایمفل میں جب ایڈمیشن ہمارا ہو رہا تھا اس کا تیسٹ ہوا تو تقیباً ایٹی ایٹ اسٹرینٹس میں سے نو لوگ کا ایڈمیشن ہوا نو کا ایڈمیشن کس طرح سے ہوا یہ بڑا ایمپورٹنٹ تھا ان نو میں سے تین ہم دوست تھے اور ہم تینوں دوست ایک ہی ساتھ بیٹھ کے تیاری کیا کرتے تھے یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایٹی تھیری جو اسٹرینٹس تھے ان میں سے پانچ کا ایڈمیشن ہوا اور جو تین تھے ان تین میں سے تین کا ہو گیا کیوں میرا میں یہ کتاب رکھی تھی اس میں format کے مطابق ہمیں تیاری ہی ہمیں long question یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی پورے پورے لیکچر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں بھی پتا تھا کہ اس پہ فلنی بلینکس آئیں گی right wrong آئیں گے multiple choice آئیں گے تو ہم نے اسی حساب سے تیاری کی آپ کو پتا ہونا جائے کہ exam میں کیا کیا چیز آئیں گی آپ نے اس بچے کو اگر فلنی بلینکس آنی ہے سارے کی سارے فلنی بلینکس ایک ساتھ پوری یاد کروائیے short questions ہیں یہ میں سوچیں کہ long question نیاد کر لیا تو اس میں short کا جواب وہ خود ہی لکھ دے گا وہ خود نہیں نکالے گا وہ پھر وہی غلط ہی کرے گا تو format کے حساب سے تیاری کروائیے right wrong ہے تو right wrong کی تیاری کروائیے بچہ سمجھدار رہنا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی چیز change کر دیا فلنی بلینکس کو right wrong میں convert کر دیا right wrong کو فلنی بلینکس میں کر دیا تو وہ کر سکے بچہ کو سمجھدار ہونا چاہیے لیکن تیاری آپ اس کو فرمیٹ کے مطابق ہی کروائیں یہ اس کے لئے زیادہ ضروری ہے بلکل اچھا ہمارا سکھ پوائنٹ ہے proper heading اور sub heading ہونا بہت ضروری ہے لیکن ناظرین جو لوگ copies وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ ان کو پورا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا بلکل ایسا ہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے دیکھا سوال پڑھا heading دیکھیں ہیں heading 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 اور وہ پورا پورا آپ کو نمبر دے دیتے ہیں ان کو پتا ہے heading صحیح ڈالی ہے تو لکھا بھی صحیح ہوگا تو heading کے اوپر کانگ کرنا بہت ضروری ہے اور کوشش کریں کہ heading کے colors آپ کو پتا ہوں چاہیں گے کس color سے لکھنا ہے تیچر بتا دیتے ہیں کس color سے لکھنا ہے کہاں کی کیا requirements ہیں تو ان colors سے آپ جائے heading بنائے خوبصورت سابسوطری heading بنائے تو جب یہ کانگ کریں گے heading اچھی بنائیں گے sub heading اچھی بنائیں گے ویڈیوز دیکھ کے کوئی چیز مجھے کسی topic میں میں research کرتا ہوں تیادی کر رہا ہوتا ہوں تو میں ایسا نہیں کرتا کہ میں ویڈیوز دیکھوں youtube کی میں کم دیکھتا ہوں کیوں مجھے پتا ہے کہ اگر 20 منٹ کی ویڈیو ہے تو میں یہ پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی اس میں سے کام کی باتیں نکالنی پڑے گی لیکن article میں کیا ہوتا ہے میں article کھولا اس میں ایک heading 2 heading 3 heading 4 heading 5 heading تو میں 2 منٹ کے اندر پورا آرٹیکل کبر کر لیتا ہوں کیونکہ نہیں heading ہوتی ہے تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں باقی جو مجھے پتا ہے پرانی heading سے مجھے پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے exam میں بھی یہ ہی ہے بچہ اگر heading بنا بنا کے لکھے گا تو اس کو اچھے نمبر ملیں گے زیادہ نمبر کریں گے اچھا مجھے بھی یاد ہے میں نے 10 class کے اچھا مجھے بھی یاد ہے جب میں نے paper 9th class کے تو سب سے highest marks میں پاکستانی ستیڈی سن آئی تھے کیونکہ میں نے بہت ہوسط میں headings لکھی نہیں جو proper headings سے وہ بھی لکھی نہیں اور اس کے بعد سب headings سے وہ بھی لکھی نہیں heading مرانے میں مہار ہے تو last point ہے ہمارا last point ہے ہمارا بہت ہمپورنٹ پوائنٹ ہے sleep سو جائے ہمیں بھی نہیں داری ہم بھی سونے کے لیے آپ بھی سو جائیں بچے کوئی سو لائیں تو بہت ہمپورنٹ ہے papers میں خاص طور پر بچے سوتے نہیں ہیں ابھی ہم اتنی practice کر لیں انچہ ہم revise کر لیں انچہ ہم یاد کر لیں رات میں دے سے سو رہے ہیں صبح ہی اڑھ کے بیٹھ رہے ہیں اب کیا ہوں کہ proper neen نہیں ہوتی اسے بعد بچے پور پورا سوتے ہی نہیں ہیں اور صبح چلے گے paper دینے کے لیے اب proper neen نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا دھمک کام بھی نہیں کرے گا اب کیا لکھ رہے ہیں یہ بھی نہیں بتا ہوتا یاد بھی نہیں رہے گا بلکل آپ کی ذہن سے نکل جاتی ہیں کہ رات میں کیا پڑھا تھا اسے پہلے کیا یاد کیا تھا اگر proper neen نہیں لیں گے ناظرین نین بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے اسپیک تفاہ ویڈیو بنائی تھی وہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی کئی لاکھ لوگوں نے دیکھی وہ ویڈیو اس کی ہیڈنگ یہی تھی کہ بچوں کو اسکول بند پھیجیں انہیں سونے دیں اگر آپ بچوں کو جلدی نہیں سلا سکتے ان کی نیندیں پوری نہیں کرا سکتے تو آپ کو اسکول بھی نہیں بھیجتا چاہیے اچھا مجھے یاد ہے کہ اتفاہ ہادیوہ کو ہم اسکول چھوڑنے جا رہے تھے تو اب ہادیوہ بڑا ایرام سے جاری ہیں چلتے ہوئے سے اسکول میں دیکھا جائے کہ بیٹھ گئے ایرام سے کوئی اس نے کوپی نکالے کوئی ریوائز کرنے کو اس کو نہیں باقی اتنی لڑکے ہیں بیٹھیں سب ریوائز کرنے تھیں جب وہ گھر آئی ہادیوہ میں نے کہا کہ بیٹھا سب ریوائز کرنے ہی کیا ضرورت تھی میں نے ان سے کہا سمجھاں اس کو اس کو ریوائز کرنا چاہیے بھائی جب پورا پڑھ لیا اس نے تو صبح ہی صبح بیٹھ کے وہاں پر ریوائز کرنے ہی کیا ضرورت ہے اس کو کتنا ریوائز کرنے تو یہ ایمپورٹنٹ بات ہے کہ رات میں کم از کم اس کو نیند پوری کروا ہے وہ یہ روٹین بنا ہے جلدی سونا جلدی اٹھنا بہت اچھی آجاتے ہیں کہ بچے جلدی سنائیں جلدی اٹھائیں مجھے بھی جلدی سونے دیں جلدی سونا جلدی اٹھنا بہت ہیلدی ہے بیٹھے اس کا خیال رکھنا بہت ضرورت ہے میں روکے رکھتے ہیں ابھی نہیں سوئیے ابھی جاتے رہیے تو خیر ان باتوں کو خیال رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچوں کے اچھے نمبرز آئیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اپنے اچھی جو اکیڈمک گولز ہیں وہ اچیف کریں تو ان سات باتوں کو خیال رکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے ڈیزرٹس امپروف ہونے شرائیں گے مہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ